ملک میں عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے کے حوالے سے آج ایک اہم اجلاس الیکشن کمیشن سیکریٹریڈ اسلامباد میں منقض کیا گیا جس کی صدارت چیف الیکشن کمیشنر سکردر سلطان راجہ نے کی اجلاس میں میمبران الیکشن کمیشن نے شرکت کی اور اب تک کی ہونے والی انتخابی تیاریوں کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لیا مزید براہ وزیر دفاع خاجہ آصف کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر برائے آبی و وسائل خرشید شان نے بھی نگران وزیر عظم کے لیے پانچ نام شارٹ لسٹ کرنے کی تصدیق کر دی ہے دو روز قبل وزیر دفاع خاجہ آصف نے ایک بیان میں کہا تھا کہ نگران وزیر عظم کے لیے پانچ نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں اور نگران وزیر عظم کا فیصلہ تمام اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ایک ہفتے میں ہو جائے گا اب وفاقی وزیر برائے آبی و وسائل خرشید شان نے بھی خاجہ آصف کے بیان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ نگران وزیر عظم کے لیے پانچ نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں خرشید شان نے کوئی نام نہ بتائے بغیر کہا ہے کہ نگران وزیر عظم کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے ناموں میں سیاستدان اور بیروکریٹس دونوں ہو سکتے ہیں تاہم کسی سیاسی جماعت کا عوضے دار نگران وزیر عظم نہیں بن سکتا ان کا کہنا تھا نہیں جانتے کہ نگران وزیر عظم کے لیے اس آگڈار کا نام کس نے دیا نو اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی نگران وزیر عظم کون ہوگا اس کا حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی دوسری جانب وزیر عظم شہباز شریف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کی حکومت کی مدد بارہ اگست کی رات بارہ وجہ پوری ہو رہی ہے مدد پوری ہونے سے قبل اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری صدر کو ارسال کر دی جائے گی